کیا حال ہے امید آپ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے اطماء امتیانات میں کام یب و کام رن کرے تو آج کی اس ویڈیو میں پریویس ویڈیو کے طرح ہم ایف آئی اے کے موسٹ ایم سی کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ پاس پیپر سے لے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ایف آئی اے کے ہم نے پاس پیپر کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اسی کے ہم ایم سی کیوز اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دہنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے چینل بریننگ سٹڈی کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن آپ نے ان کا لینا ہے تاکہ جو بھی میں اس کی اپیسوڈ اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو اپنی سکرین پر منتا رہی ہے فرسٹ ایم سی کیوز ہے ویڈیو ہیڈیو ٹائٹلڈ ایس صفی اللہ کے صفی اللہ کا لقب کسے دیا گیا حضرت خالد بن ولید کو صفی اللہ کا لقب دیا گیا تھا نیسٹ اس دی سیکنڈ مانت آف مسلم کلنڈر کے اسلامی مہینوں میں سے جو دوسرا مہینہ ہے اس کا نام کیا ہے اسلامی مہینوں میں سے دوسرے مہینے کا نام سفر ہے نیسٹ وین واز حج میڈ ابلیگیٹی کے حج کب جو ہے فض کرا دیا کیا کونز ہجری میں حج کو نو ہجری میں فض کرا دیا گیا نیسٹ ہاؤ اول واز دی ہولی پروفیٹ ایٹ ڈی ٹائم آف اس مدر دیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آپ کی جب والدہ مائدہ فوت ہوئی تھی تو کتنی ہوئی تو آپ کے عمر چھے سال تھی تب نیسٹ کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو نکا کے وقت پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کانس آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس میں کوئی بھی نکتہ نہیں ہے پہلا کلمہ دائیبہ میں کوئی بھی نکتہ نہیں ہے یہ اسلامیات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایم سی کی ہوئی ہے وچ صحابی وازی ٹائٹل آف زنو نرین کے وہ کون سے صحابی ہے جن کو زنو نرین کا لقب دیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے زنو نرین کا لقب دیا گیا زنو نرین کیوں کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے انکامیں تھی ایلبرٹ آئنسٹائن وازا کہ جو ایلبرٹ آئنسٹائن تھا وہ کیا تھا وہ ایک فزیس تھا ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے سائنس دان کے حوالے سے بھی ام سی کیوز آتا ہے دائیبیٹیز اس کاز ڈیو ٹو میل فنکشننگ آف کہ جو دائیبیٹیز ہے وہ کس کی خرابی کی ویعہ سے ہوتی ہے دائیبیٹیز پینکریاز کی خرابی اور میل فنکشننگ کی ویعہ سے ہوتی ہے آئی ایم ایف سٹینڈز پار آئی ایم ایف کا ایبریویشن کیا ہے ایبریویشن کے حوالے سے آپ کو پیپر میں ایم سی کیوز مسٹ ملے گا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف کا جو ہے ایبریویشن ہے نیسٹ دی اریجن آف تی گیم آف گولف کنٹری کے جو اریجن ہے گولف گیم کا وہ کون سی کنٹری سے ہے تو اریجن آف گولف گیم جو ہے سکوٹ لینڈ سے ہے نیسٹ آفٹر نیل ویچ از سیکنڈ لونگسٹ ریور اوف تی ورڈ کی دریائے نیل کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا جو ہے ریبر وہ کون سا ہے ایم ازون ریبر ہے دریائے نیل کے بعد جو دوسرا بڑا ریبر ہے ساؤنڈ ٹریول پاسٹسٹ ان دی فولوین کہ ساؤنڈ کی میڈیم میں جو فاسٹسٹ موگ کرتی ہے ساؤنڈ سٹیل میں فاسٹسٹ موگ کرتی ہے اگر آپ کو پیپر میں ادھر جو سولیٹ ایم سی کیوز ملے تو وہ بھی آپ ٹک کر سکتے ہیں اگر سٹیل نہ ہو تو آہ سٹیٹ لائن میکس ان اینگل آف کے جو ایک سٹیٹ لائن ہے وہ کتنے ڈگری کا اینگل بناتی ہے تو جو ایک سٹیٹ اور ہوریزنٹل لائن ہے وہ وان ایٹی ڈگری کا اینگل بناتی ہے کہ جو گریوٹیشنل فوس کسی بھی میس پر بوڈی پر لگتی ہے تو وہ اس کا کیا کہلاتا ہے یہ جنرل سائنس کا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے برازیل is the largest exporter جو برازیل سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے تو برازیل سب سے بڑا ایکسپورٹر کوفی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر برازیل ہے the largest ocean in the world اس پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جو دریا ہے وہ کون سا ہے سوری سمنتر وہ pacific ocean ہے نیچ نیٹو کمسسٹ of how many members کہ نیٹو میں کل کتنے ممالک جو ہے اس کے میمبر ہیں نیٹو کی 28 میمبر ہیں تو آپ نے مجھے نیٹو کا ابریویشن بتانا ہے کیونکہ اس کا ابریویشن بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کا جو ہے ریپلائی کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے ڈیفیشنسی آف ویٹامن کے سائنس میں جو ہے ویٹامن کا question compulsory ہوتا ہے ڈیفیشنسی جو ویٹامن سی کی ہوتی ہے وہ کس کا باعث بنتی ہے سکر وے کا نیچ نیچ how many languages are spoken in the world approximately کہ پوری دنیا میں کتنی کل کتنی approximately languages بولی جاتی ہیں سات ہزار languages بولی جاتی ہیں نیچ mother tongue of kaidiazm kaidiazm کی جو ماں تھی ان کی زبان جو تھی وہ کونسی تھی گجراتی زبان تھی تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے آپ ان ایم سی کیوز کو فولڈر پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اگر آپ ہماری ویڈیو جو ہے فیس بک پیج پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ فولو کر سکتے ہیں برینک سٹیڈی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ